موسیقی نمستے دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آسا کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے تو پھرنٹس دیکھئے ہمارے گھر میں رات سے ہی سجانا شروع ہو گیا ہے رات میں لری بول لا کر کے پورے میں سجا دیئے ہیں سورج سنتو اور سنتوس مل کر کے تو یہاں پر دیکھیں رات کا کھانا بنانے کے بعد ہم مامی پاپا کو کھانا دے دیئے تھے یہ کھانا کھا کر کے پاپا کو دوا کھلا رہے ہیں پاپا کا تیبیر ٹھیک نہیں ہے تو انہیں میں جلدی کھانا کھلا دیتی ہوں اس کے بعد ماں دوا کھلا دیتی ہے جلدی میں تو ماما پاپا کو کھانا دینے کے بعد ہم سبھی کے لئے کھانا نکال لیے ہیں تو یہاں پر دیکھیں بچے بیٹھے ہیں باہر میں سبھی کوئی اور میں کھانا نکالی ہوں تو آدھا کوئی بول رہی کہ نہیں کھاؤں گی تو تین جھن کے لئے میں نکالی ہوں کھانا اور کھانا ہوں نہ کھانے کے بعد ہم سو رہے ہیں تو روحن کے پاپا لوگ ہیں نا دیوالے میں ان کو جوہاں کھیلنے جاتے ہیں وہ گئے ہوئے ہیں اور ہم لوگ سو گئے ہیں دیوالے میں سب کوئی کھیلتے ہیں تو وہ بھی چلے گئے ہیں کھیلنے کے لئے اور یہ صبح کا ٹیم ہے صبح میں میں اٹھے اس کے بعد پورے گھر کی کام میں شروع کر لی ہوں کرنے کے لئے کیونکہ کتوں بھی تبیت خراب رہے کام تو کرنے ہی پڑے گا مجھے ابھی بھی ہلکہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے لیکن کیا کرے مجھے تو کام کرنے ہی پڑے گا اور ابھی میں جھاڑو کر رہی ہوں پورے گھر کی جھاڑو کر کے میں نکال لی ہوں اندر میں لیٹ نہیں تھا تو میں نہیں دکھائی اور یہ جھاڑو کر رہی ہوں آنگن کو ابھی میں آنگن کو جھاڑو کروں گی پورے آنگن کو اس کے بعد بہت سارے کچڑے جمع ہو جاتے ہیں اس گھر سے بھی اور پورے آنگن کو اور اس گھر سے بھی کچڑا نکالتے ہیں اس کے بعد ایک جگہ ہی کھٹا کرتے ہیں تو بہت زیادہ کچڑا ہو جاتا ہے اور آج کل تو روز دین بہت زیادہ کچڑا پھیکتے ہیں پھر بھی کہاں ساتھ آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو میں کچڑا روز پھیکتی ہوں پھر بھی کھتم ہی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں پیڑ ہے پیڑ کے وجہ سے اور پتے گرنے لگتے ہیں تو اس کے وجہ سے اور جمع ہو جاتا ہے پلاسٹیک سب کہیں کہیں سے آ جاتے ہیں کیا دکان والا سمال آتے ہیں تو وہ ہی پلاسٹیک سب کو ہم جمع کر دیتے ہیں اور دیکھئے یہ اتنا سارا کچڑا ہو گیا ہے سب ہی کٹھا کر پھیک دیں گے پتے ہیں دیر سارے کاغچ پلاسٹیک سب کچھ ہے تو اس کو ہم ایک جگہ ہی کھٹا کرتے ہیں اس کے بعد جلا دیتے ہیں سکھا کر کے تو پھر اتنا کچڑا نہیں دکھائی دیتا آس پاس بھی تو پورے آنگن کو گھر کو دروازہ کو سب جگہ ہم سب سپیک کر دیئے ہیں آج باہر کا چلہ میں کھانا نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ ہوا چل رہی ہے اس کے بعد ہوا میں کھانا نہیں بنا رہے ہیں اور یہاں پر گوالین کی گھر بنائی ہے چاندنی آپ نے پسند سے تو بنے رہیے گا ویڈیو للاسٹ تک اور دیکھئے گا گوالین کا گھر گاؤں میں گوالین کا گھر بولتے ہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں آپ لوگ تو اندر میں دلائٹ نہیں ہے دیکھئے ابھی بھی میں اندر میں کھانا چڑھا دی ہوں اور باہر میں دیکھئے ابھی دھوپ نکلا ہے تو میں بھی پاپا باہر میں بیٹھے ہوئے ہیں بچے بھی باہر میں ہیں روحن سادہ بھی نہیں اٹھا تھا اور ابھی میں سبجی کٹ کرنے کے لیے جا رہی ہوں تو آلو ملی ہے ایک دو تھو اور پھرست بین تینوں کو کٹ کروں گی اور اس میں بری ڈال کے میں سبجی بناں گی تو پہلے اس کو ہاتھ سے ہی توڑ لیتے ہیں مجھے ابھی بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے پھر بھی کام تو کر نہیں پڑے گا کھانا انہوں نے نہیں پکائیں گے تو کون پکا دے گا تو یہاں پر ہم بری بھونج رہے تھے اور یہاں پر پانی ڈالے ہوئے ہیں سبجی میں اور کھانا پک گیا ہے اس کو ہم پسا لیے ہیں پانی نکال لیے ہیں کھانا سے اور اس کو ہم ابھی بھونجیں گے بری کو بری بھونج کر کے پھر پیاج بھونجیں پھر ہم اس میں سبجی ڈال دیئے ہیں تو پھر سبجی ڈالنے کے بعد یہاں نمک ڈال دیتے ہیں اور نمک ڈال کر کے اس کو کچھ دیری تک ڈھک دیں گے پھر مسالہ ڈالیں گے اس میں مسالہ ڈال کر کے ہی بنائیں گے اور اچھا لگے گا بہت دینوں کے بعد بن رہا ہے اس طرح کا سبجی اور ہمارے گھر میں جیدہ تر بچے نہ ساگ پسند کرتے ہیں تو ساگ بھی کبھی کبھی کھا لیتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر ہم پانی ڈال دیئے تھے بری بھی ڈال دیئے تھے پاپا کے لئے روٹی بنا رہے ہیں شبہ کا روٹی اور یہاں دیکھئے چاندنے کو یہ دو پہر نہیں ہوا ہے دس گارہ بجے کھاناوں نہ کھانے کے بعد یہ پھر سے کلر ڈالنے کے لئے لگ گئی ہے اور اپنے حساب سے تو بہت ہی اچھا بنائی ہے پر جیسا بھی اچھا ہے کیا کرے بچہ ہے یہ اپنا پسند سے بنائی ہے تو جو بھی ہے اچھا ہے آپ لوگ کو کیسے لگا بتائیے گا گوالین کا گھر ہر سال بناتی ہے کچھ نہ کچھ گوالین کے لئے یہاں پر سام میں مورتی لے کر کے آئیں گے ان کے پاپا پھر یہاں پر رکھا جائے گا پھر پو جاؤ جا مطلب ہوگا جو بھی ہوگا سام کو ہی ہوگا یہاں پر دیکھیں سیویلنگ بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے اور آئے گا جب مورتی لے کر کے ان کے پاپا سیویلنگ کو مطلب یہاں سے ہٹا دے گا اس کے بعد یہاں پر گوالین گوالا گوالین لے کر آئیں گے اس کو یہاں پر رکھیں گے تو دیکھیں سیویلنگ بنائی ہے تو چلیے اسی طرح سے بنے رہیے پورے ویڈیو میں ہیلو فرینز کیسے ہیں آپ سبھی آسا کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے تو فرینز دیکھیں دیوالی کے ایک دن دو دن کے پہلے ہی میرا تھوڑا تبیت خراب ہو گئی ہے تو میرا یہ لپنا پودنا کا کام تو ختم ہی ہو گیا لیکن ابھی جب دیوالی منانی ہے تو پھر میرا تبیتی خراب ہو گیا ہے سردی جو کام ہے وہ اتنا زیادہ خراب نہیں ہے پورا سریر درد کر رہا ہے ہاتھ پیر کٹنا اور تھل بہت زیادہ لگ رہا ہے میں گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہی ہوں تو سبھی کام تو ہو گئے ہیں صبح کے کام جتنا بھی کرنا تھا میں کر لی ہوں کیونکہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرنے والے ہیں تو اتنے دپریوار کے لیے کھانا ہونا بنانا سبھی کو کھلانا اور کام کرنا ابھی بہت سارے کپڑے بھی دھونے ہیں لیکن روحن کے پاپا بولے کہ اتنا تھڑڑا میں مرد ہونا کیونکہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا طبیعت تو پھر میں نہیں دھوئی ہوں ابھی بال بھی کنگی نہیں کی ہوں ابھی روحن کو میں سلا دی سبھی کوئی کو کھانا دے دی تھی کھانا کھا لیے ہیں اور چاندنی جو گوالن بناتے ہیں وہ بنا رہی ہے اس میں کلر ڈال رہی ہے تو وہ لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں اور روحن کے پاپا ہے سبجار گئے ہیں جو دیا سب لگتے ہیں ٹٹھیوں گرے لانے کے لیے جو رات میں جلانے ہیں تو ہم بہت ہی اچھے سے سوچے تھے کہ کچھی دیا جو ہوتا ہے ایک دو دن پہلے سے ہی چلاتے ہیں تو وہ بھی میں چلاؤں گی سوچی تھی لیکن ایسے ہی ہو گیا جب جلانا پڑا تو اسی دن سے میرا طبیعت ہی خراب ہو گیا پھر مجھے من بھی نہیں لگا پانی کو چھونے کا من ہی نہیں کر رہا ہے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں تو پھر میں کچھ نہیں کیوں ابھی بھی تھوڑا سا بولنے میں تھوڑا آگالا ہے نا سو درد ٹیپ کا لگتا ہے یہاں پر جو دہرا خاناس ٹیپ کا ویسے ہی تو پھر میں دوا بھی نہیں لی ہوں آج دیکھ رہی ہوں سام تک اگر ڈاکٹر پار ہوں گے ڈاکٹر کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو وہ بھی نہیں آتے ہیں آج کل تو اس کے وجہ سے دکت ہو رہا ہے اگر آتے جاتے تو پھر ہم دوا لے لیتے لیکن وہ بھی نہیں آتے ہیں ایک دو دن سے نہیں دیکھے ہیں اس کا بھی ہاتھ میں سائد لگ گیا تھا ایکسیڈنٹ کیے تھے تو وہ بھی نہیں آتے ہیں تو اس لئے ہم دوا بھی نہیں لے پاتے ہیں تو آج کا روٹین جو کامے ہوتی ہے وہی میں آپ لوگ سے دکھائی ہوں ہر ایک فرینس بول رہے تھے کہ آپ لپائی پوتائی کھالی کرتے رہتے ہو تو یہ بات صحیح ہے ہمارا گھر میں لپائی پوتائی ہی ہوتے رہتا ہے ہر دن میرا اسی کام میں ٹیم پاس ہو جاتا ہے وہ بول رہے تھے کہ تم لپائی 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 کرتے رہتے ہو کھالی اور اسی سے تیرا ٹیم پاس ہو جاتا ہے تو یہ بات صحیح ہے میرا لپائی پوتائی ہی کام ہے مٹی کا گھار ہے تو لپائی پوتائی نہیں کریں گے میں جو کروں گی وہ ہی تو دکھاؤں گی تو میں وہ ہی کرتی ہوں اور بشیس کا یہ دیوالے میں دیوالے میں تو جو کام نہیں کرتے ہیں اسے بھی کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ کونے کونے کا کہاں جاتی تکرہ پڑ جو چاندے بکھئے لکھو اپوٹائے شروع کر دی ہے یہاں پر دیکھو کسے بنا رہے ہیں دیکھو سیڈیاں بنا رہی ہے اس میں دیا جلے گی سام سے پیڑ پر بہت اچھے سجائیں سبتو 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 دل کرتے اور ابھی کلر لگا رہے ہیں یہ پیلا کلر کا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو میں کل لپائی کر رہی ہوں اور یہ سب پھید والا ہے اسی سے کچھ دیجائن بنا رہی ہی دیکھیں اچھا نہیں دیکھتا ہے دوستو جو بھی ہے اچھا ہے سویلنگ بنا کر دیکھیں سویلنگ بنائی دیکھیں سویلنگ بنائی ہے لیکن دیکھیں دائی سے بلا رہی ہے باہر میں بچے کھیل رہے ہیں ہوا بھی چل رہا ہے بہت دھوپ تو اچھی ہے لیکن ہوا چلتا ہے لیکن ہوا چلتا ہے لیکن دیکھیں بہت ہی سال بہت سبت سپہائی لگتا ہے دیوالی میں سبی کا گھر لیکن کیا کریں ہوا کی وجہ سے یہ پیڑ والے پتے وہ گر جاتے ہیں تو پھر گدنا ہو جاتا ہے ابھی یہاں پر بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے میرا پاپا بیٹھے تھے مرمی پاپا اور دوہ وہ کھائے کھانا کھا کر کے اس کے بعد ابھی پاہار میں گئے ہیں توپ تپانے کے لیے تو ابھی کھانا اونا کھا کر کے سب برطن ہو گیا ہے برطن بھی تھو گیا ہے ایدھر میں روحن کھین رہا تھا گاڑی وہ نے مڑا دیا ہے تو ابھی آئیں گے گاڑی بچ رہا ہے روحن کے پاپا چاپرتی کے پاپا ہمیں سب پہ گئے ہیں بجار موسیقی